گوجری زبان میں اپٹیٹ سوئیے جونگارڈ کا مسئلہ کا حل کا سلسلہ ماہ کوششانہ تیز کرتا ہوئے ہیں بین الاقوامی سطح ور ایک دستخطی مہم کو آغاز کی ہوگی ہوئے ہیں پنجی نومبر دوہزار اکینا شروع کی جانو نالی اس دستخطی مہم کو مقصد اقوام متحدہ سمیت دوجہ عالمی ادارہ کی توجہ اس چروکنا مسئلہ کا حل کی ترک مبزود کرانو آئے ہیں جونگارڈ ور بھارت کا غیر قانونی قبضہ نہ اجاگر کروناڑی دستخطی مہم 10 دسمبر تک جاری رہے گی جس ماہ ہر ازادی اور انصاف پسند شخص نہ حصہ لینو چاہیے بھارت نے نون عمر انیس سو سنتاری نہ بڑی ڈٹائی کے نال مسلم حکمران ریاست جونگارڈ ور جہریت کرتا ہویا غیر قانونی قبضہ کرلیو تھو جڑو کے ویانہ کینوینشن کا ریاستہ میں متعلق قانون کی سرہ سر خلاف ورزی ہے جونگارڈ کو پاکستان دے الہا قائد عظم محمد علی جنہ کا خوابہ بچیو اے کی تکمیل ہے کیونکہ پندرہ ستمبر انیس سو سنتاری نہ جونگارڈ کا نواب اور قائد عظم نے الہا کا دستاویزات کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر تستخط کیا ہوئے آئے ہیں جونگارڈ خانونی طور پاکستان کو اٹھو ٹنگ ہے کیونکہ جونگارڈ کی عوام بھارتی قبضہ دے بہت پہلا ہی پاکستان گناہ الہا کر چکی ہے جونگارڈ کو مسئلہ ایک بینل اقوامی مسئلہ ہے کیونکہ یہ معاملہ انیس سو اٹھالی ماہ اس وقت کا پاکستانی وزیر خارجہ نے اقوامی متعدہ ماہ بھی چاہیت ہو جونگارڈ بھارت کا ناجائز قبضہ نہ اجاگر کرن کو وقت آگی ہوئے اور پاکستان جمہو کشمیر کی طرح جونگارڈ کا معاملہ نہ حل کراؤن کے وسطے پر عظم ہے کیونکہ پاکستان نے اس نہ اپنا نوہ سیاسی نقشہ ماہ شامل کر لی ہوئے جمہو کشمیر اور جونگارڈ یہ عوام نہ اپنا سیاسی مستقبل کو فیصل ہو کرن کو حق حاصل ہے جس کی راہ ماہ بھارت سب دے بڑی رکاوٹ بڑی ہوئے ہوئے ہیں بھارت اپنا جہریانہ منصوبہ اور فوجی طاقت کا ناجائز استعمال کے ذریعے خطہ ماہ مسلسل بدامنی پھیلاؤن اور پیڑ پیدا کرن ماہ ڈٹی ہوئے ہوئے ہیں اقوائی متحدہ اور دوجہ عالمی ادارہ نہ جونگارڈ اور دوجہ غیر قانونی بھارت کے زیر قبضہ علاقہ نہ ازادی دوالوں کے وسطے آپ کو کردار ادا کرنے چاہیے